بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ بہت زیادہ مصروف ہیں اور اس مصروفیت میں اپنے لئے وقت بلکل نہیں نکال پاتے لیکن اگر کوئی ایسی ریمیڈی جو ویک میں صرف آپ کو ایک بار کرنی پڑے اور اس کے ایفیکٹ جو ہے پورا ویک آپ کی سکن پر رہے تو کیسا رہے گا جو کہ آپ کی سکن کو ٹائٹنگ ایفیکٹ دے وائٹنگ ایفیکٹ دے اپن بولز کے پرابلم کو سولف کرے ایجنگ کے پرابلم کو سولف کرے سکن آپ کی لفٹ ہو ڈارڈ سرکل اور ڈارک آئی لیڈ سے آپ کو نجات ملے تو یہ ریمیڈی آپ کے بہت کام آنے والی ہے تو جڑے رہیے گا میرے چینل کے ساتھ چینل کا سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن ملتے رہے میں ہوں ڈاکٹر سائیما ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل سائیماس ریمیڈیز پہ بہت ساری ایسے خواتین اور حضرات ہیں جو کہ پورا ویک بہت بیزی رہتے ہیں اور اپنے لئے ٹائم بالکل نہیں نکال پاتے جس کی وجہ سے ان کی سکن جو ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے سپیشلی سردیاں شروع ہونے کے بعد اور بعض لوگوں کا کلر اس موسم میں بھی ڈارک ہونے لگتا ہے کیونکہ سکن پر بڑھتی ہوئی ٹرائلنس کی وجہ سے سکن میں مویشر کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سکن مختلف قسم کے پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے تو آج کی ریمیڈی آپ سب کے بہت زبردست ہونے والی ہے بہت ایزی ویر میں بننے والی ریمیڈی ہے جو کہ ہر سکن ٹون کے لئے بہت پیسٹ ہے اور اس میں ایج کی بھی کوئی لیمیٹ نہیں ہے یعنی آپ بچے بچیوں سے لے کر ہنڈرڈ ایئرز تک کے بزرگوں اور بچوں کو لگا سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ریمیڈی کی طرف اس کی تین پروسیجر ہے جو کہ بہت ایزی ہے بہت آسانی سے آپ کی کچن میں سارے انگریڈنگ جو ہے آسانی سے مل جائیں گے اور آپ آسانی سے اس ریمیڈی کو بنا پائیں گے سب سے پہارا سٹیپ جو ہے وہ کلینزنگ ہے کلینزنگ جو ہے وہ ہماری سکن روٹین میں تقریباً ڈیلی ہی ہم لوگ کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ ویکلی سکن کیر ہے تو اس میں جو کلینزنگ ہے جو کلینزنگ ہے وہ آپ کی سکن پر بہت اچھے ایفیکٹ چھوڑنے والی ہے اس میں جو کلینزنگ کے ثلو ہماری سکن کے اندر سے ڈیڈ سکن ریموو ہوتی ہے اس کے پروسیجر سے ہماری سکن جو ہے نئے ٹیشوز بناتی ہے اور سکن سوفٹ رہتی ہے اس کے بعد جو سکن کے اندر جتنے بھی ڈیڈ سکن اور بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں وہ بھی ریموو ہوتے ہیں تو اس کے بڑھتے ہیں آج کے جو اس ریموڈی کے بنانے کے انگریڈینٹ کی طرف سب سے پہلے کلینزنگ کے لیے جو ہم انگریڈینٹ چاہیے وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاتے رہوں گی سب سے پہلے ہم نوٹ کریں گے کلینزنگ کے لیے انگریڈینٹ چاول کا آٹا ہن ٹی بل سپون ہنی ہن ٹی سپون چوکر یعنی جو آٹا ہم چھانتے ہیں اس کے بعد جو چوکر بچتا ہے وہ یا اس کی جگہ آپ جو کارڈا بھی لے سکتے ہیں وہ ہے ون ٹی بل سپون اور روز وارٹر ہے جو ہسپ زورت اور گلیسرن جو ہے ون ٹی سپون ہے یہ تو تھے اس کے انگریڈینٹ اب اس کے تھوڑے سے فائدے بھی بتا دوں چاول کے آٹے میں جو کہ سٹرارچ ہوتا ہے اور یہ سکن کو وائٹننگ ٹائٹننگ افیکٹ دیتا ہے اور ڈیپی کلینزنگ کرتا ہے اس کے اندر کچھ ایسی پروپریز ہوتی ہیں جو کہ سکن کو وائٹ کرتی ہیں ٹائٹننگ کرتی ہیں سکن کے جو اپن پورس ہوتے ہیں ان کو شرنگ کرتی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا کوریا جیپین میں جو ہے چاولوں سے بلنے والے بہت ساری پروڈکٹ ہیں اور ان کی ڈیلی روٹین میں اگر کوئی ہربل ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے وہ چاولوں کی تھرو ہی اپنی سکن کو کیار کرتے ہیں اور وہ اپنی سکن کو بہت عرصے تک جوان رکھتے ہیں چاول نہ صرف بالوں کے لئے بلکہ سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے ہنی چونکہ ہماری سکن کے اندر موسٹر کو قائم رکھنے کے لئے بہت زبردست چیز ہیں اس سے زیادہ بیسٹ چیز ہو نہیں سکتی ہے یہ سکن کے موسٹر کو جو ہے لوگ کرتا ہے عمومن جو ہے سکن ڈرائنس کی وجہ سے ڈارک سکن کی طرف ٹون کی طرف جانے لگتی ہیں ریشیزانہ ایچنگ ہونا سکن کے اندر سکن کا ڈبل ٹون ہونا اور سکن کا ٹیننگ ہونا جو ہے وہ ڈرائنس کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہنی جو ہے وہ سکن کے موسٹر کو قائم رکھتا ہے اس کے علاوہ ایجنگ کے سائن کو جو ہے وہ ریموف کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہنی جو ہے وہ آپ کی سکن کو جو رنکل سا جاتے ہیں فائن لینڈ جو آتی ہیں ان کو بھی ریموف کرتا ہے تو ہنی جو ہے ہماری سکن کا ایک بہت زبردست فرینڈ ہے یعنی کہ ہماری سکن کے اندر مویشٹر کو لوگ کرنے کا سب سے بہترین جو ہے وہ سورس ہے اس کے مات ہے چوکر چوکر چونکہ اس میں بھی سٹرارچ ہوتا ہے اور چوکر چونکہ دیسی آٹے سے چھنوہ بھوسا آئی ہے جس کو ہم چوکر کہہ رہے ہیں اسکن کے اوپر سکربنگ کا کام کرے گا اسکن کو ڈیڈی سکن کو ریموف کرے گا اس کے علاوے فریش اور نیو لک ہماری سکن کا بنے گا جس کی وجہ سے ہماری سکن جو ہے وہ ٹون اپ ہوگی لفٹ ہوگی اور سکن جو ہے وہ ہماری گلو کرے گی چونکہ سکربنگ کی وجہ سے سکن پر بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ فاسٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے سکن جو ہے وہ پنکش ٹون میں آئے گی آپ کا کلر کمپلیکشن کوئی بھی ہو لیکن اگر آپ کی سکن ٹون جو ہے وہ ایکول کلر نہیں ہے یا بیلس کلر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اپنی اچھی سکن کو ہیلڈی اور اچھی سکن نہیں کیا سکتے اس کے بعد ہے روز وارٹر روز وارٹر اپنی سکن کو جو ہے فریش رکھتا ہے اور اس کے بعد گلوئنگ سکن کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ روز وارٹر ہے آپ کی سکن کو ٹائڈن بھی کرتا ہے اور اس کے اندر جو مویسٹر ہے اس کو بھی قائم رکھتا ہے اس کے بعد گلیسرین ہے گلیسرین جو ہے وہ بھی سکن کے موسٹر کے لیے بہترین سورس ہے اور سکن کے جو ڈیٹس سکن ہوتی ہے جیسے کہ پیگمنٹیشن ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ورک کرتی ہے تو یہ تو تھے آہ کلینزنگ کے جو انگریڈینٹ اور اس کے بینفٹ چلے اب بڑھتے ہیں اس کے بنانے کی طرقے کی طرف سب سے پہلے ان سارے انگریڈینٹ کو آپ نے ایک ویلی ایک ساف سترے باول میں جبا کرنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے روز وارٹر ہم اتنا ایٹ کریں گے جتنا کے مکسچر ہمارے لگانے کے قابل نہیں ہو جاتا اس کو پانچ منٹ تک چھوڑ دیجئے چونکہ چاول کا آٹا اور چوکر کی وجہ سے یہ تھوڑا سا بھولے گا ضرور اس لیے اس کے اندر آپ روز وارٹر ڈال کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اچھے سی مکس کیجئے اگر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو آپ اپنے لگانے کے حساب سے اس میں تھوڑا سا روز وارٹر ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو فیس پر اچھے سا اپلائی کیجئے اپلائی کرنے کے بعد تقریباً پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو اپنے فیس پر لگانے دیجئے فیس پر لگانے کے بعد آپ تقریباً پندرہ منٹ کے بعد اس کو پوری طرح سے ڈرائی مت ہونے دیجئے گا اور اس کا سب سے اچھا جو بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ڈارک سرکلز پر ڈارک آئی لٹ پر بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی نیک پر اپنے بیک سیڈ پر اپنی ہاتھوں پر بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور تاکہ اس کی وجہ سے آپ کی سکین جو ہے وہ ایکولی جو ہے وہ بلیچ ہو جائے گی آپ کی سکین ایکولی جو ہے وہ ٹون اپ ہو جائے گی اس کو لگا کے آپ ریلیکس ہو جائیے اور آنکھیں بند کر کے سکون سے لیڑ جائیے اس کے بعد آپ اس کو پندرہ منٹ کے بعد اپنے سکین پر سرکلر مومرز میں فنگر ٹپ سے اس کو ریموف کیجئے ریموف کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ٹھنے بانے کے ساتھ واش اوٹ کر لیجے اس کے بعد ہے اس کا سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں جو ہے وہ ٹوننگ ہے یعنی ٹونر لگائیں گے ٹونر ہمیں ہم چونکہ ڈیا وائی ریمیڈی ہے تو گھر میں ہی بنائیں گے اس کے لیے بھی بہت آسان طریقہ ہے سونف لے لیجئے ٹو ٹیبل سپون ون گلاس واتر اور اس میں کچھ روز پیٹلز بھی آپ ڈال دیجئے اس کو بوائل کرنا ہے ڈھک کے تقریباً پانچ سات منٹ تاکہ ہاف جو ہے کونٹٹی پانی کی رہ جائے اس کے بعد اس کو آپ ٹھنڈا کر لیجئے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کے اندر آپ ایویان کے دو ادر کیپسول ڈال دیجئے یہ آپ کا ٹونر تیار ہو گیا اس کو ٹھنڈا کر کے آپ پہلے سے بنا کر رکھ لیجئے گا تاکہ جب آپ یہ زنگ کریں تو آپ کی چیزیں ریڈی ہوں اس کے بعد آپ اس کو اپنے سکن پر سپری کر دیجئے پانچ سے سات منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ماسک کی طرف یعنی تھرڈ سٹیپ کی طرف اس سٹیپ میں ہم کیلہ لیں گے کوارٹر یا ہاف آپ اپنے فیس یا لگانے والوں کی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ اس ریمنی کو یوز کر رہے ہیں تو ہاف کیلہ لیں گے اس کے بعد آلو کو جو ہے کدوکش کر لیجئے دھونے کے بعد اور اس کے دو سے پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے علاوہ ہم لیں گے اس کو بنانے کے لیے میدہ تکریباً ون ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم نے کیلے کو اچھے سے میش کرنا ہے اس کے بعد آلو کا جو پانی ہم نے ڈرین کر کے نکالا ہے کدوکش کرنے کے بعد اس کو اوپر سے پانی اس کا تھوڑا سا ندھار دیجئے گا نیچے جو پانی بچے گا یعنی جو لیکوڈ اور سٹیکی ٹائپ کا پیسٹ ٹائپ کا کچھ مکسٹر بجے گا اس کو ہم نے کیلے کی پیسٹ میں ایڈ کرنا ہے وہ وائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے وہ بہت جلدی سکین کو جو ہے وہ وائٹ کرتا ہے بلیچنگ ایفیکٹ دیتا ہے اور آپ کی سکین کو ٹائٹ بھی کرتا ہے اس میں پھر ہم ون ٹیبل سپون میادہ جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور مکس کر کے اس کو اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ کو یہ تھوڑا ٹھک لگ رہا ہے مکسٹر تو آپ اس میں تھوڑا سا روز وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد یہ بہت اچھا سمودھ سا پیسٹ بن گیا اس کے بعد آپ اس کو فیس پر اپلائی کیجئے فیس پر لگانے سے آپ کی سکین جو ہے وہ ٹائٹن ہوگی یہ آپ کا لاس سٹرپ ہے اور اس میں اسکین جو ہے وہ بہت زیادہ گلو کرے گی اور وائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے اور ڈار سرکل پر بھی اور آپ اس کو پورے فیس پر نیک پر اچھے سے لگا سکتے ہیں آدھی گھنٹے کے بعد آپ اس کو ریموف کر دیجئے اور اٹھنے پانی سے ہی اپنا فیس جو ہے وہ واش کیجئے اس کے بعد آپ خود اپنے فسٹ ٹائم ہی آپ کو اس کے ریزلٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسن نہیں تو کم از کم آپ کو سیمٹی ٹو ایٹی پرسن آپ کو ملیں گے اور اس کے بعد اپنے سکین پر اچھا سا موشٹر لگا لیجئے یہ ہے آج کی ریمیڈی اور آپ کی سکین پر ہونے والے جتنے بھی فائدے ہیں آپ اس کے بارے میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمیٹس باکس میں آکے میرے سے کوئی بھی سوال آپ کو کرنا ہے تو پلیز آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں مجھے اپنے سوال کر سکتے ہیں